بہت دھرم کے جانکار سدیر رات سنگ جی بہت دھرم کے بارے میں ہیں وہ ساری جانکاری جو لکھی گئی ہیں اس میں بھی جانکاری لکھنے والوں نے ایسا لکھا ہے کہ جیسا میں نے سنا یا ایسا میں نے سنا اس پہ آدھارت ہے اور جتنی بھی جانکاری ہے وہ جو اسوک کے سلالک ہیں یا جو دھاتو یعنی کہ جو افسیس بودھ کے ملے ہیں ان کے بارے میں ہیں یا جو جتنی بھی سلائے ہیں جتنے بھی کھنڈ ہیں جتنے بھی بودھ بھیار ہیں یا جو جانکاری سری لنکا یہاں سے اسوک کے دوارا گئی اور پھر وہ گھوم کے بھارت آئی اس سے سمبندت ہے یا جو یاترہ برطانت لکھے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہیں جو اتھیاس کاروں کی جتنی بھی گوشتیاں ہوئی ہیں جانکاروں کی سائنٹسٹوں کی جتنی بھی ریسٹرچ ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو جانکاریاں آتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں انہی جانکاری روپے آدھارت ہے تھوڑی تھوڑی کہیں اسی کو لے کے ہم بودھ کی جانکاری کیونکہ بودھ کی جانکاری بہت زیادہ ہے تو سیریل وائز چھوٹے چھوٹے اپیسوڈ میں کر کے ہم دیں گے یہ جانکاری سبی کو اچھی لگے گی ایسی ہم امید کے ساتھ بتانا آرام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں لگ بگ ایسا مسیح کے جنم سے پہلے کیونکہ ایسا مسیح کا جو جنم ہے اس کو ہم مانتے ہیں آج کی ریٹ میں دو ہزار اٹھارے سال ہو گئے ہیں کیونکہ کلینڈر جو چلتا ہے انگلیس کلینڈر ہے تو 563 ایسا سے پہلے یعنی کہ ایسا کے برد سے 563 سال پہلے ایسا مانا جاتا ہے کہ صدھارت گوتم نام کے بچے کا جس بچے کا جنم ہوا اس کا نام ان کے پتا سدھو دنے صدھارت گوتم رکھا صدھارت کا مطلب ہے جو اپنے ارث کو صدھ کر دے سفل کرتے اور گوتم ان کا ایک ونس کا کل کا لائنیج ہے ونس کا نام چلتا ہے اور صدھو دن جو نام ہے صدھو دن کا نام ہے صدھ دھن دو دھن یعنی صدھ او دھن یعنی جو صدھ پکا ہوا ہو بلکل صاف ہو ایسا کر کے ان کا نام ہے ان کا جو جرم ہے وہ ویساکی پونڈما کو بتایا جاتا ہے ویساکی پونڈما کو ان کا برت ہوا اور کپل وستو نام کی جگہ جس کو کپل وستو ہم پالی میں بولتے ہیں جو آج نیپال یا اس سمیے کا کہہیں تو نیپک پال یعنی اس سمیے جو اس چھت کا نام تھا وہ تھا نیپک پال آج ہے نیپال نیپک پال کا مطلب ہے بدھیمان سوج بھوج والا جو اس کو سوال کے رکھتا ہو جو اس کا پروٹیکٹر ہو پال کا مطلب پروٹیکٹر پالنے والا اور نیپک کا مطلب ہے بدھیمان اور سوج بھوج یعنی کہ وہ سارا چھتر بہت بدھیمان اور سوج بھوج لوگوں کا تھا اور وہ اس کو سمحال کے رکھتے تھے اس نے اس کو نیپک پال جو بعد میں نیپال پڑھنا شروع ہو گیا تو صدھارت گوتم جو ونس تھا جو کل تھا اس کو ساکے بلا کرتے تھے ساکے مطلب ساکی ہے ساک کا مطلب ہوتا ہے سبجی سے پتی سے ہری سبجیوں سے related یعنی ہری چیز کی پیداوا سے related اور گوتم کا مطلب ہوتا ہے گوتم گوت کا مطلب گائے بچڑا اور تم کا مطلب ہوتا ہے جو اس سے انوگ رہے اس سے دور رہے یعنی یہ بات اس پاس ہوتی ہے کہ وہ گائے سے سمبند ان کا نہیں تھا یعنی گائے کے اس سمیں کھان پان سے یا گائے کے ہو سکتا ہے گائے کے ماس سے بھی ان کا سمبند نہیں تھا وہ ساکے بانس کے تھے ہری سبجیوں والے بانس کے تھے جہاں سب لوگ کھیتی کرتے تھے اور راجہ سدھو دن کو جو راجہ بولا جاتا ہے اس میں کہیں یہ بات تیہ نہیں ہوتے کیونکہ وہاں گھرتمت ویرسہ تھی تو سدھو دن ہم بولیں گے سدھو دن کے پاس میں بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھیت انہوں نے تیار کیے کھیت کیسے تیار ہوتے تھے سارا جنگل کھلا ہوا پڑا ہوا ہے جو جتنے پتھر ہٹا لے جو جتنا پیڑ کٹ کے کھیت بنا لے وہ اتنا ہی بڑا کھیت والا کھیتیہ ہو جاتا تھا تو اس میں نے بتاتے ہیں کہ سدھو دن کے پاس میں اتنے کھیت تھے کہ جب ان کی دھان کی ببائی ہوتی تھی تو ایک ہزار حل وہاں چلا کرتے تھے اتنے بڑے کھیت کے وہ کھیتیہ تھے یعنی مالک تھے مہا مایا جو تھیں وہ ان کی ماتا کا نام تھا جنہوں نے ان کو جنم دیا مہا ماں نے بڑی ہو گئی اور ساتھویں دن ان کی مرتو ہو گئی تھی جب سدھاد گوتم کا برت ہوا اور ان کو پالنے والی انہی کی بہن تھی کیونکہ دو بہنیں دونوں کی شادی سدودن سے ہوئی تھی تو دوسری بہن کا نام مہا پجاپتی گوتم تھا مہا پجاپتی مطلب مہا ماں نے بڑا پجاپتی مطلب جو پر جاگہ پلن کرتی ہو گوتمی ان کا لائنیج ہے نام ہے ان کا اور جب ان کا برت ہوا تو وہاں پہ ایک کالے جانکار آئے گیانی آئے آسط آسط جو ہے شد آسط کا مطلب پالی میں ہوتا ہے کالا بلیک یعنی آسط جیسی آئے جیسی کو اسی بولتے ہیں پالی میں تو آسط اسی آئے کالے اسی آئے کالی گیانی آئے اور انہوں نے بچے کی پرارمبک جانچ کی جو بچے کی جانچ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ بچہ بتائیں کیسا ہے تو انہوں نے جانچ کرنے کے بعد میں انہوں نے بتایا اس سمیہ کے پرم گیان کے حساب سے کہ اس بچے میں سوستہ کے حساب سے کے وہ لکشن ہیں جو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ آگے جا کے بڑا میدھا بھی رہے گا بہت اچھا رہے گا اور جو بھی کام کرے گا اس کے وہ اچھتم سکھر پہ جائے گا اور اس میں وہ بدھ کی ڈگری بھی ہو سکتی ہے بدھ کی اپادی بھی ہو سکتی ہے جو اچھتم گیان کی نام ہوتا ہے ایسا انہوں نے بتایا آٹھ ورس کی آئیو سے صدھارت گوہتم کو سکھائیں دینے شروع کر دیں سکھائیں جو اس سمیے کی تھیں کاغذ تو تھا نہیں اکچھر بھی نہیں تھا تو سکھائیں بھرول ہوتی تھیں بھرول جانکاری پرکرتی کی نیچر کی جانوروں کی کھیت کی موسم کی اور جو لوگ ہوتے تھے ان کی سمبندوں کی ناتوں کی جو وہاں اس سمیے کپڑا بنتا ہے اس کی یہ ساری ساری جانکاری آنے والے کلوں کی پیچھے والے کلوں کی یہ چتوں کی نیچر کی آٹھ سال کے بعد سے اور ان کا مستقس ان کا جو دماغ تھا وہ بہت اچھا تھا تو وہ بہت جلدی اس کو گھن کرتے تھے اور وہ کسی بھی کام سے نہیں گھب رہے چاہے وہ کام محنت کا ہے چاہے وہ کام پڑھنے کا ہے لکھنے کا سیکھنے کا وہاں جو اتصاب ہوتا تھا وپ منگل اتصاب وپ منگل اتصاب پالی کا ایتھیاس اتصاب ہے جب دھان کی کھیتی کا پہلا دن ہوتا ہے تو سب لوگ مل کے سب کے سمیہ کا ویرن دکھائی تھی دیتا ہے ان کے پاس سب سے ادھیک کھیت بھی تھے اور صدہات کا جو نام ہے گوتم یا صدو دن تھے وہ کھیتیے تھے کیونکہ چھے ورڈ پالی میں نہیں ہوتا اور اس سمیں کہیں ید کی کوئی سینائی بھی نہیں ہوتی تھی اس لیے کھیتیے ہی ہوتے سارا کا سارا پریوار سارا سارا کبیلہ کھیتیے کبیلے میں آتا تھا کھیتیے تھے سدھارت کی ایک خاص بات تھی کہ ان کی جگیا سب ہوتی اور جگیا سامنے وہ اپنے پسند بہت پوچھے تھے اور اس کے علاوہ وہ بہت شانک چتوی تھے اور وہ اپنے سریر کا بھی ابھیاز کرتے تھے کہ سریر کیسے کام کرتا ہے اس لیے وہ پیڑ کے نیچے جا کے اور کبھی کبھی دھیان لگاتے تھے کہ یہ سریر کی جو حلچل ہوتی ہیں منمستق سے حلچل ہوتی ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں بچمند سے ان کے اندر کرونا تھی یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک وارو باہر نکلے انہوں نے ایک بڑا آدمی دیکھا بیمار آدمی دیکھا اور ایک مرتیو پہ جاتا ہوا مرتیو سیہا پہ آدمی دیکھا یہ کہانی کہیں ستے پرتیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ لگاتار کام کرنے والے تھے کہیں بہت اونچے اونچے محل یا اٹکائیں نہیں کہ ان کو بند کر کے رکھا جائے کئی بہت پہرے نینی تھے سمپل سا چھوٹا سا کپل بستو جیسا کہ وہاں کا واترون ملتا ہے اور اس میں سبھی لوگ ایک دوسرے کو جاننے والے کھیتوں میں کام کرنے والے تو جو کہانی بتائی جاتی ہیں وہ الگ طریقہ سندر میں مگر وہ کہانی یہاں میچ نہیں کرتی یہ آج کا اپیسوڈ ہم نے آپ کو بودھ کے وارے بتایا ہے اگلا اپیسوڈ ہم آپ کو جلدی بتائیں گے اس میں آپ کو کچھ جوڑنا کچھ اچھا لگا ہو کچھ خراب لگا ہو تو نیچے کمنٹ برکس میں ڈڈالیں اور جو بھی جانگاری آپ کو چاہیے جیسے بھی آپ کے کمنٹ ہے وہ ہمیں بہت بہت آگے بڑھنے کے لیے پیڑنا دیں گے دھنے والے